اسلام علیکم آج کا ہمارا خلاصہ عصوہ حسنہ جس کو سیئر سلمان ندلی صاحب نے تحریر فرمایا تمام مذہب کے ماننے والوں نے خدا کی محبت کا مستحق بننے کے لیے اپنے ماننے والے اپنے متبعین کو نصیحتیں کی ہیں اسلام نے نہ صرف نصیحت کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عملی نمونہ عملی مجسمہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک کتاب اور دوسرا سنت کتاب سے مراد وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل فرمایا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کسی ایک سنف سے ایک قسم سے تعلق نہیں رکھتے کسی بھی مذہب کے ماننے والے مختلف اصناف سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں فقیر بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں تاجر بھی ہوتے ہیں مجاہد بھی ہوتے ہیں عبادت گزار بھی ہوتے ہیں کسی ایک سنف کے لیے دوسری سنف ایک قسم کے لیے دوسری قسم عملی نمونہ نہیں ہو سکتی ہر ایک کو زندگی میں عملی نمونے کی ضرط ہوتی ہے اسلام نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا ایک بادشاہ کے لیے فقیر کی زندگی ایک غریب کے لیے امیر کی زندگی عملی نمونہ نہیں ہو سکتی حاکم کے لیے محکوم کی زندگی عملی نمونہ نہیں ہو سکتی اسلام نے تمام لوگوں کے لیے ایک عملی مجسمہ اور عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا اس کے علاوہ ہم بہت سے جسمانی افعال سر انجام دیتے ہیں ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں مہمان ہوتے ہیں مزبان ہوتے ہیں ہمیں ان تمام صورتوں میں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم بہت سے افعال قلب سر انجام دیتے ہیں کبھی ہم خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غم میں کبھی راضی کبھی نراض ان تمام صورتوں میں ہمیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اسلام نے وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک مکمل عملی نمونہ بیج دیا خرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر صنف کے لیے ہر انسان کے لیے ایک مکمل عملی نمونہ ہے اگر آپ امیر ہیں دولت ماننا ہے تو بہرین کے تاجر اور خزینہ دار کو دیکھ لو اگر فاتح ہیں آپ بدرو انین کے فاتح کو دیکھ لو اگر آپ غریب ہیں تو شب ابی طالم میں محصور ہونے والے کو دیکھ لو اگر آپ معلم ہیں تو صفحہ میں پڑھانے والے معلم کو دیکھ لو اگر آپ متعلم ہیں طالب علم ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو جبرائیل روح الامین کے سامنے بیٹھے ہوئے اور پڑھنے والے کو دیکھ لو اگر آپ خطیب ہیں وائز ہیں معائز ہیں تو مسجد نبویک میں کے ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دینے والے اور وائز کو دیکھ لو اگر آپ خامد ہیں تو حضرت خطیجہ اور حضرت عائشہ کے خامد کو دیکھ لو اگر آپ باپ ہیں حضرت 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 حسین کے نانا کو دیکھ لو گویا کہ ہر سنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مکمل عملی نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال چمکتے ہوئے سورج جیسی ہے جس سے کھیت پہاڑ میدان ہر چیز اپنی اپنی استداد کے مطابق روشنی حاصل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ابرے بارہ جیسی ہے جس سے ہر چیز اپنی اپنی استداد کے مطابق سراب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ سے ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو چاہے امیر تھے فقیر تھے جیسی بھی سنف سے تعلق رکھتے تھے ان کے علاقے کا اصناف کا اختلاف ہونے کے باوجود ان کا خدا ایک تھا ان کا قبلہ ایک تھا یہ دنیا قابلیتوں استدادوں کے اختلاف کا نام ہے اس میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو مکمل جامع اور دائمی ہے کوئی اور عملی نمونہ اور عملی مجسمہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالی کی بھی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر اتباع کرنا لازمی ہے یہ دنیا انسانوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اختلاف کا نام ہے اس دنیا میں پغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی عالم گیر دائمی مکمل نمونہ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ پغمبر فرمو کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیر بھی کرو یقینین آپ کو یہ خلاصہ سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن پھر بھی جلدی سے ہم اس کو رپیٹ کر دیتے ہیں تمام مذہب کے ماننے والوں نے اپنے مطبعین کو نصیتیں کی ہیں اسلام نے نہ صرف نصیت کی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک عملی نمونہ پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے محبت کا مستحق بننا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو اور اسلام نے دو چیزیں دیئے ہیں ایک کتاب اور سنت کتاب سے مراد وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن کے ذریعے ناظر فرمائے سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل فرمایا آگے ہم صلی اللہ فرماتے ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک سینب سے تعلق نہیں رکھتے ان میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں فقیر بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں مجاہد بھی ہوتے ہیں قاضی بھی ہوتے ہیں جج بھی ہوتے ہیں گویا کہ مختلف اصناف سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ایک بادشاہ کے لیے فقیر کی زندگی امیر کے لیے غریب کی زندگی کبھی بھی عملی نمونہ نہیں ہو سکتی تو ان تمام صورتوں میں ایک عملی اور مکمل دائمی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ ہمارے پاس یہ ہے جو اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا اس کے علاوہ ہم بہت سے فعال جسمانی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا اس کے علاوہ ہم بہت سے فعال جسمانی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں جیسے کہ ہم چلتے ہیں پڑھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں مہمان ہوتے ہیں مذبان ہوتے ہیں گویا کہ بہت سے فعال جسمانی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم بہت سے فعال قلب صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں غرض کہ ہم کسی بھی سینب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل عملی نمونہ ہے اگر آپ تاجر ہیں تو بحرین کے خزانہ دار کو دیکھ لو اگر آپ غریب ہیں تو شبیہ ابی تعالیٰ میں محصور کو دیکھ لو اگر آپ قاضی اور جج ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرِ اسود کا فیصلہ فرمایا اس کو دیکھ لو اگر آپ پیسے والے ہیں دولت والے ہیں تو بحرین کے خزانہ دار کو دیکھ لو اگر آپ بادشاہ ہیں تو عرب کے بادشاہ کو دیکھ لو اگر آپ خامد ہیں ختیجہ اور عزیز آئیشہ کے خامد کو دیکھ لو اگر آپ معلم ہیں ٹیچر ہیں تو صفحہ میں پڑھانے والے معلم کو دیکھ لو اگر آپ طالب علم ہیں تو جبرائیل رول امین کے سامنے بیٹھے پڑھنے والے کو دیکھ لو اگر آپ والد ہیں فاطمہ حسین کے نانا کو دیکھ لو گویا کہ زندگی کی تمام اصناف میں آپ کے لئے ایک مکمل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال چمکتے ہوئے صورت جیسی ہے جو ہر چیز پر اپنی روشنی نچھاور کرتا ہے چاہے وہ بادل ہیں کھیت ہیں میدان ہیں سبزہ دار ہیں سبزہ زار ہیں ہر چیز پر وہ اپنی روشنی نچھاور کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ابرے بارہ جیسی ہے برسنے والے بادل جیسی ہے جو ہر چیز پر برستا ہے جو ہر چیز اپنی اپنی استعداد کے مطابق روشنی حاصل کرتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انتیجہ تھا ایک ایسی جماعت ہوئی جو چاہے جس بھی سنف سے تعلق رکھتے تھے بادشاہ تھے حمیر تھے غریب تھے فقیر تھے کسی بھی سنف سے تعلق رکھتے تھے ان میں استعدادوں کا اختلاف تھا ہر طرح کے اختلاف قبیلے کا اختلاف ہونے کے باوجود ان کا قبلہ ایک تھا ان کا قرآن ایک تھا وہ خدا کی محبت کے ماننے والے تھے اور ان کا مقصد دنیا کی درستگی اخلاق کی درستگی اور اللہ تعالیٰ کے نام کی انچائی تھا یہ دنیا مختلف استعدادوں اور مزاجوں سے بری ہوئی ہے اس میں اگر مکمل عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود نہ ہو تو انسان کے لیے مکمل اور کامل رہنمائی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا مستحق بننا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو ابھی بس صرف اس کے پوائنٹ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ باقی مذہب والوں نے نسیت کی ہیں اسلام نے عملی نمونہ پیش کیا اور کتاب سنت کا بتائیں کہ اس کے مطابع مختلف اصناف سے لوگ تعلق رکھتے ہیں کس کے لیے کون سی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی ہے اور افعال جسمانی کا بتائیں گے افعال جسمانی اٹھنا بیٹھنا پھر اس کے لیے بعد آپ یہ بتائیں کہ کس کے لیے کون سی زندگی عملی نمونہ ہے اگر آپ تاجر ہیں تو کس کو دیکھ لیں جو بھی آپ سینف سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لیے عملی نمونہ پھر آپ کی مثال کس جیسی ہے ابلے بارہ جیسی ہے ابلے بارہ جیسی ہے یہ چمکتے والے سوٹج جیسی ہے اور آخر میں آپ یہ بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں کیسی جماعت ہو گئی جن کا قبلہ ایک تھا اور یہ سب کچھ آپ بتائیں گے اور آخر میں آپ ایک آیت کا ذکر کریں گے اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو